جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ آزربائی جان میں پروپٹی خریدتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور آپ ہمارے سے تین سال کی انسٹالمنٹ پر کیسے پروپٹی خرید سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بینیفٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ بہت سے بھائی مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم آزربائی جان میں پروپٹی خریدتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں کرنٹ انویسمنٹ کی سیناریو کے حساب سے تو امریکہ یوکے کینیڈا یہاں پر تقریباً دس سے بارہ پرسنٹ اینویل گروت ہوتا ہے لیکن ٹرکی میں چودہ سے پندرہ پرسنٹ تک یہ اینویل گروت سے چلی جاتی ہے اگر آپ آزربائی جان میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بیس سے پچیس پرسنٹ تک اینویل گروت ہو سکتی ہے یا سم ٹائم اس سے بھی زیادہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آئل ریچ کنٹری ہے اور یہاں پر سو سال کے لیے تیل اور گیس کے زخائر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے میڈل ایس سے بہت زیادہ جو لوگ ہیں جیسے سعودی عرب ہیں دبائی ہے قطر ہیں بہرین اومان یہاں سے بہت زیادہ جو عربی ہیں وہ یہاں پر آکے انویسمنٹ کر رہے ہیں بہت سے عرب لوگ پہلے یوکرائن میں جا کر انویسمنٹ کرتے تھے لیکن ریشیا اور یوکرائن کی جنگ کے بعد اب بہت سے جو عرب انویسٹرز ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر ایگری کلچر فیڈ میں کنسٹرکشن فیڈ میں اور جو دوسرے بزنس کے ڈیفرنٹ فیڈز ہیں آپ لوگوں کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ جو قربانی کے جانور ہیں آزربائی جان سے بہت زیادہ تعداد میں سعودی عرب میں قربانی کے جانور جاتے ہیں آزربائی جان سے تو آزربائی جان ایک ایسا کنٹری ہے جس کی ایکانومی پچھلے آٹھ دس سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ منات جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں ایک ہی ریٹ پر ہے سٹیبل ریٹ پر ہے لیکن یہاں پر انویسمنٹ کا جو گروت ریٹ ہے وہ آپ کو بیس پچیس اور تیس پرسنٹ سالانہ مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر جو رینٹل پرپرٹیز ہیں کمرشل رینٹل پرپرٹیز اگر ہم ان کی بات کریں جن میں ہوتلز ہیں ہوسٹلز ہیں تو وہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک سالانہ کے حساب سے ریٹرن دے رہی ہیں جو ریزیڈنشل پرپرٹیز ہیں وہ تقریباً آٹھ سے دس پرسنٹ تک آپ کو ایک اچھا ریٹرن دیتی ہیں تو اگر سپوز کریں کہ آپ ہمارے سے تین سال کی انسٹالمنٹ پر گھر لیتے ہیں تو یہ پروجیک شروع کرنے کا مقصد کیا تھا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آزربائی جان میں بزنس ریزیڈنس جو ہے وہ آج کل نہیں مل رہی بہت سے پرابلمز ہیں کیونکہ بہت سے فیک ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ایسے بزنسز ریجسٹر ہوئے جن کے بینک آکاؤنٹس میں وہ بزنس کے لیے پیسے ہی نہیں تھے تقریباً تین سے چار ہزار کمپنیز فیک ریجسٹر ہوئی صرف ریزیڈنس لینے کے لیے تو جب ایک کمپنی کے بینک آکاؤنٹ میں سیوٹیبل کیپیٹل نہیں ہوگا اس کا کمپنی کا پراپر کوئی دفتر نہیں ہوگا سٹاف نہیں ہوگا اور اس کی بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہوں گی تو ان کو پھر بزنس ریزیڈنس نہیں ملتی تو جب ایک دو یا دس یا سو ہزار یا تین ہزار کے قریب اس طرح کی کیسز سامنے آئیں گے تو گورنمنٹ جو ہے وہ پھر بزنس ریزیڈنس کا ریجیکشن ریٹ جو ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ پہ چلا گیا سٹوڈنٹ ریزیڈنس کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ میس یوز کیا اور پچاس سال کے پنتالی سال کے جو لوگ ہیں یا جو سٹوڈنٹ بلکل بھی نہیں لگتے یا جن کا کوئی موٹیو ہی نہیں ہے وہ لوگ بھی ایز ایسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہونا شروع ہو گئے تو ابھی جو ہے وہ تقریباً ٹونٹی پرسنٹ وہاں بھی پرابلم آ رہا ہے تو آپ کے پاس ایک سلیوشن بچتا ہے جو پرمننٹ سلیوشن ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی بیزنس کرنا چاہتے ہیں اپنی جوب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایگری کلچرل بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ساٹھ ہزار ڈالر کی پرابٹی لیں اور اس کے اوپر آپ پرابٹی ریزیڈنس لے کر اپنی وائف اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں بلکہ پروپٹی ریزیڈنس لینے کے بعد آپ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ ریکھ سکتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں تو یہ ساری صورتحال میں ایڈوکیشن آزربائی جان میں گورنمنٹ کے سکولوں میں فری ہے میڈیکل جو ہے سرکاری ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ فری ہے لیکن اسی طرح سے اور بہت سی سولتے آپ کو مل سکتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کرائم فری کنٹری ہے یہاں پھر نہ ہی اس طرح سے کوئی بہت زیادہ کرائم ہے دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ لندن نیو یارک میں بھی کرائمز ہیں لیکن آزربائی جان میں جو کرائم ریٹ ہے وہ منیمم یعنی زیرو کے برابر ہے اور سیفیس کنٹری ہے اس کے بعد اگر انوائرمنٹ کی بات کریں تو بیس سے پچیس پرسنٹ جنگلات ہیں تقریباً اس کا اسی فیصد علاقہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے جنگلات ہیں اور انتہائی خوبصورت جو ہے یہ علاقہ ہے جس وجہ سے یہاں پر اگر آپ فرض کریں کہ ریٹائرڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی آپ کہیں دنیا میں اگر جنت ہے تو یہ آزربائی جان کو کہیں گے جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو اس کی آبو ہوا بہت اچھی ہے اور آپ کے لیے صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور اس میں جیسے کہ آکسیجن کی کانٹیٹی بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں تو پاکستان میں پولیوشن اتنی زیادہ ہے تین چار پرسنٹ جنگلات ہیں اور جب پولیوشن انوائرمنٹ میں زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کی عمرے کام ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف بماریاں آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہے اسی وجہ سے لوگوں کی ایوریج ایج پنتالیس پچاس سے بڑی مشکل اب پچپن تک یا ساٹھ تک جانے لیکن آزربائی جان میں جو ایوریج ایج ہے وہ اسی نوے سال تک چلی جاتی ہے یہ ساری باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تو فیملی کے ساتھ مایگریٹ کر سکتے ہیں دوسرا آپ آٹھ سے دس پرسنٹ اگر آپ کرائے پہ دیں گے تو آٹھ سے دس پرسنٹ آپ کو کرائے سلانہ کے حساب سے مل سکتے ہیں تیسرا بینفیٹ آپ کو یہ ہے کہ ہر سال آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ بیس سے پچیس پرسنٹ بڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تین سال کے عرصے میں یعنی تری ایرز میں آپ کی جو انویسمنٹ آج وہ ڈبل ہو جائے گی مثلا آج آپ نے ساٹھ ہزار ڈالر کا گھر لیا ہے تین سال میں وہ ڈبل ہو جائے گا وہ ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر کا ہو جائے گا تو آپ اسے سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس دوران آپ اسے ایز ایرنٹل پروپرٹی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ انویسٹرز کے لیے بھی ایک اچھی آپشن ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو فیملی کے ساتھ مایگریٹ کرنا چاہتے ہیں میڈل ایس سے آپ مایگریٹ کرنا چاہتے ہیں دوبائی سے سعودی عرب سے امان سے یا پھر یورپ سے مایگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آزربائی جان ایک ویل ڈیویلپٹ کنٹری ہے کرنسی اس کی مناعت ایک سو تیس روپے کے برابر ہے اور بہت اچھا یعنی اسٹیبلش کنٹری ہے تو یہاں پر اگر آپ پروپرٹی لیتے ہیں تو پروپرٹی پر آپ سو کے قریب بزنسز کر سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جوب کرنا چاہتے ہیں ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں یا فارمنگ کا بزنسز کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں تو جوب کر سکتے ہیں سیلف امپلائیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی بزنس سو کے قریب آپ بزنسز بھی کر سکتے ہیں فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں پاسپورٹ کی طرف اگر آپ دو سال کی ٹیمپریری ریزیڈنس لیتے ہیں اور پانچ سال کی پرمنٹ ریزیڈنس لیتے ہیں تو سات سال کے بعد آپ پاسپورٹ کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایک وربل ٹیسٹ ہوتا ہے لینگویج کا اور اگر آپ نے سات سال اس طرح سے گزارے ہیں کہ آپ ان سات سالوں میں ہر سال میں نو مہینے آزربائی جان میں رہے ہیں اور باقی جو ہے تین مہینے آپ آتے جاتے رہے تو اس طرح سے اگر سات سال آپ نے پورے کیے تو آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ جوب کی وجہ سے یا بزنس کی وجہ سے مضبور ہے اور وہ نو مہینے لگاتار نہیں رہ سکتا یا سال میں نو مہینے آزربائی جان میں نہیں رہ سکتا تو اس کی پروپرٹی ریزیڈنس کنٹینو رہے گی جب تک وہ پروپرٹی کا مالک ہے اب آپ کے پاس دو آپشن ہے پروپرٹی کے اگر آپ کے پاس سات ہزار ڈالر ہے تو آپ ڈیریکٹ سات ہزار ڈالر کی پروپرٹی خرید لیں اگر آپ کے پاس سات ہزار ڈالر نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس جو جوب کرنے والے ہیں یا جو فیملی کے سمال بزنسز ہیں جن کے تو سات ہزار ڈالر پھر بھی ایک رقم ہے تو اگر آپ کے پاس سات ہزار ڈالر نہیں ہے تو آپ کے لئے ہم یہ پھر آپشن لے کر آئے ہیں کہ آپ ایسا کریں ہمارے سے سات ہزار ڈالر کا ایک گھر آپ لے لیں تین سال کی قسطوں پر اس کا آپ نے ڈاؤن پیمنٹ بیس ہزار ڈالر کرنی ہے باقی جو چالیس ہزار ڈالر ہے آپ اسے تین سال کی قسطوں میں دے سکتے ہیں جب آپ سکسٹی پرسنٹ پیمنٹ کر دیں گے اگر میں سیدھے الفاظ میں کہوں کہ بیس ہزار ڈالر آپ نے پی کر دیا اور پھر دوبارہ آپ بیس ہزار ڈالر کر دیں جب آپ کی چالیس ہزار کی پیمنٹ ہو جائے گی چھ مہینے میں آٹھ مہینے میں سال میں جب بھی تو آپ ہم سے پروپرٹی کی ٹائٹل ڈیڈ یعنی چخارش یا کپچہ اپنے نام پہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ شروع میں ہی آپ ہمیں سکسٹی پرسنٹ کی پیمنٹ کر کے باقی فورٹی پرسنٹ قسطوں میں دے کر ہم سے ٹائٹل ڈیڈ لے سکتے ہیں تو تین سال کی قسطیں جو ہے انٹرسٹ فری ہم دے رہے ہیں سود کے بغیر دے رہے ہیں بیس ہزار ڈالر آپ نے شروع میں دینا ہے بوکنگ کروانی ہے آپ کے گھر کے اوپر کام شروع ہو جائے گا آپ کے ساتھ اس کا جو گھر کا ڈیزائن ہے فرنٹ ٹیلیویشن ہے اس میں بیڈروم کتنے ہوں گے باتروم کتنے ہوں گے کچن کا سائز کیا ہوگا یہ سارا آپ کے ساتھ جو اس کا پورا میپ ہے نقشہ ہے فرنٹ ٹیلیویشن ہے یہ ساری ڈسکس ہوگی گھر لینا چاہتے ہیں یا آپ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز اب آپ فائنل کر دیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو اپارٹمنٹ بھی جو ہے اس کی رینویشن کر کے چار سے چھ مینوں میں دے دیا جائے گا اور اگر گھر آپ بنا رہے ہیں تو چھ مینوں کے اندر اندر ہم آپ کو پوزیشن اس کی دے دیں گے اس ساری چیز کو سمرائز کرتے ہیں آپ ساٹھ ہزار ڈالر کا گھر ہم سے لے سکتے ہیں تین سال کی قسطوں پر بیس ہزار ڈالر آپ نے شروع میں پی کرنا ہے بوکنگ پر باقی جو چالیس ہزار ڈالر ہے آپ تین سال کی قسطوں میں دے سکتے ہیں جب آپ کا سکسٹی پرسنٹ پیمنٹ ہو جائے گی تو آپ ٹائٹل ڈیڈ اگر لینا چاہیں تو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں باقی جو رقم ہوگی آپ اسے بعد میں قسطوں میں دیتے رہے آپ کی سہولت کے لیے یہ ہم نے شروع کیا ہے یہ ہمارا نیا پروجیکٹ ہے جو اس پروجیکٹ میں ایز اینویسٹر آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور جو ایز ایک کلائنٹ آنا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں انویسٹر کو ہم سالانہ تیس سے چالیس پرسنٹ منافع دے رہے ہیں اور منیمم اس نے دس ہزار ڈالر انویسٹ کرنا ہوگا اس پروجیکٹ میں تو تب ہم اسے ایز اینویسٹر لیں گے وہ سلیپنگ پارٹنر ہو سکتا ہے اگر دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار ڈالر انویسٹ کرتا ہے لیکن اگر آپ ایکٹیو پارٹنر بڑھنا چاہتے ہیں تو ساٹھ ہزار ڈالر آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا منیمم اور اس سے زیادہ ایک لاکھ دو لاکھ جتنا آپ کر سکتے ہیں بہت اچھا ریٹ آف ریٹرن ہے مقصد کیا ہے ہمارا کہ ایک طرف انویسٹرز ہیں ان کو ہم فیسلیٹیٹ کریں اور ان کو ایک اچھا حلال منافع کمانے میں مدد ملے دوسری طرف جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو کیش کی بجائے تین سال کی سود کے بغیر قسطوں پر اچھی اور سستی پراپرٹیز اویلیبل ہوا تو اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں اور وہ بھی قسطوں پر سود کے بغیر تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے دیوئے نمبر پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں پیمنٹ کا جو ایشو ہے یا پیمنٹ ٹرانسور کی جو بات ہے آپ ہمیں پاکستان میں بھی ہماری کنسٹرکشن کمپنی ہے ریل منٹرڈ ڈیویلپر کے نام سے لاہور میں ہمارا آفیس ہے تو آپ ہمیں پاکستان میں ایگریمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں پیمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی پراپرٹی یہاں پہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ آزربائی جانا ہے پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسور ہوگی آپ اپنی پراپرٹی ریزیڈنس لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ باقی کسٹیں یہاں پہ دیتے رہیں چھ مہینوں کے اندر جو ہے ہم آپ کو پوزیشن دیں گے پیمنٹ آپ یہاں پہ دینا چاہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں پاکستان میں آپ پیمنٹ دینا چاہیں پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں تو یہ سہولت آپ کے لئے ہے امید ہے کہ یہ آپ کے لئے ایک بہترین پروجیکٹ ہوگا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پرابلم سالونگ کی طرف آئیں جو لوگ جواب کرتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے بعد بجٹ زیادہ نہیں ہے ان لوگوں کے لئے سہولت ہو اور جو انویسٹرز ہیں ان کو حلال منافع کمانے کا ایک سیوٹیبل منافع کمانے کا موقع ملے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ